باپا آج ہمارے ساتھ ایک مدنی بہار موجود ہے مدنی بہار ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین بھی دیکھیں گے ایک ایسے پچھلے دنوں بھی شو بز کے اسلامی بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر فیضان مدینہ میں توبہ کی اعلان کیا آج ایک اور باپا پاکستان کے جو معلوم ہوا ہے مشہور و معروف گلوکار تھے انہوں نے کل یہ جملہ مجھے کہا کہ میں تھا اب نہیں ہوں زفر اقبال زفری ان کا نام تھا اب یہ کہتے ہیں میں زفری نہیں ہوں میں زفر اقبال اتاری بن چکا ہوں یہ اپنے اس کام سے توبہ کر چکے ہیں اور آج باپا یہ آپ کو انشاءاللہ ایک نات کا شیر بھی سنانا چاہتے ہیں سبحان اللہ یہ کچھ اپنا بیان ہم نے انہوں نے لکھ کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے کچھ جو توبہ انہوں نے کی ہے اسلام علیکم باپا جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زفر اقبال زفری اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سب کے سامنے آج آپ اس کی پاکیزہ محفل میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں اور میں پاکستان کا کافی مشہور آرٹسٹ رہا ہوں اور تمام جتنی بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں اس کے ساتھ میرے آل بمز جی میرے تقریباً اسی سے پچیاسی آڈیو آل بمز جو پوری دنیا میں ریلیز ہوئے اور بہت نام کیا اور میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا اس بیسیز کے اوپر اور اب اس میں کیا عزت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا کہ میں نے عزت کمائی بس اس حوالے سے کافی نام ہوا اور آج میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کے توسس سے اور اس محفل کے توسس سے اپنے ان تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں سب کے سامنے اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی میرے لئے بہتری کی دعا کریں اور میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک نات شریف ہے جو کہ میں نے ابھی یہاں آکر لکھی ہے دیکھیں توبہ اور یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے جب چینج آتا ہے میرے اندر بھی آیا ہے اور میں نے اللہ پاک کے خوف سے اور ڈر سے میں نے یہ توبہ کی ہے اچھا وہ زفر بھائی زفر بھائی وہ توجہ فرمائی ہے آپ آپ کے جو چانے والے کے جی ان سب کو یہ فرما دیں کمپنی والے جو جو بیچتے ہیں آپ کی اوڈیو یا ویڈیو جی باپ وغیرہ کہ وہ سب اس کو ڈیلیٹ کر دیں جن کے پاس وہ آپ بھلے وہ نہیں کریں گے غالبا لیکن آپ کہہ کر تاکہ اس سے فارغ ہو جائیں ورنہ وہ بھی تو گناہوں کا ایک گھٹر بندہ ہوئے نا نہ جانے کتنی دکانوں پر وہ ہوگا باپا جانب بہت ساری کمپنیز تو جو ہیں وہ پاکستان سے already ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اور باقی ہمارا معاملہ تو اللہ پاک کے ساتھ ہے ہم نے جو توبہ کی ہے اور میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے اور جو فینس تھے دنیا میں اور جو فینس ہیں still جن کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں door to door جا کر لوگوں کو convince نہیں کر سکتا تھا اس بات کے لیے چونکہ میں نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی تھی کئی سالوں پہلے اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں کئی سالوں سے screen سے out رہا ہوں اسی وجہ سے تو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے تمام کمپنیز کے لوگوں سے تمام سننے والوں سے جن کے گھروں میں بھی آلومز میرے موجود ہیں کہ اس گناہ کے کام سے آپ بچیں اور اس گناہ کے کام سے آپ اپنے بچوں کو آپ سب کو اس سے بچائیں یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جب بھی سمجھ آ جائے انسان کو تو اس کو جو ہے سچے دل سے آپ اس کو قبول کریں اور اس کو ڈیلیٹ کریں جن لوگوں کے پاس بھی میرے سانگز ہیں یا جو بھی تھے تو میں اس کے لیے بس آپ سے یہی درخواست کر سکتا ہوں ماشاءاللہ اور ایک نات ابھی میں نے باپا جان آپ کے ہی اس میں سے میں نے لکھی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی میری تب ہی عید ہوگی مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مورید بھی بنا دیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ نات محمد عاصف بھائی کے آنے والے نئے سیڈی میں رمضان شریف کے لیے توفہ آپ کے لیے میں ضرور اس کو کوشش کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی بہت اچھے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میری بھی درخواست سن لیے رمضان مبارک کے احمد احمد ہے لبیک اگر پیزان مدینہ میں تیس دن کے اتقاف کی ترقیب ہو جائے پورے مہینے کی مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ جی باپا جان انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ذہن بنتا ہے اور وقت میں گنجائش ہے جی باپا جان میرے ساتھ کچھ ابھی مسئلے ہیں میں بالکل آپ کے سامنے سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اب اور میرے ساتھ کئی مجبوریاں ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں اس کام کے لیے جی میں کچھ دن کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمت میں میں یہاں ٹائم دوں تو اس لیے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں تو انشاءاللہ آخری دس دن کے ترقیب کر لیجئے اگر ممکن ہوتا ہوں جن لگے میں یہ بھی ہو جائے نہیں آشکان غصول کے صحبت ملے گی سب انشاءاللہ کام بہتر ہو جائیں گے کوشش کیجئے اگر ہو جائے تو جی انشاءاللہ ضرور کوشش کر لوں گا جی جی اور میرے لئے دعا بھی کریں اور مدنی مذاکروں میں اور شرکت کرتے رہیے گا انشاءاللہ باپا جان انشاءاللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تیرے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ عظم کے مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوثِ پاک کے غلاموں میں اٹھا اٹھا سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واسخابک یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ واسخابک یا رسول اللہ